موسیقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پارٹ 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عید کا دن آیا تب سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ چلنے میں مجبوری ہے اور من میں سوچا کہ میں اس کے بوتوں کے ساتھ ایک کھیل کروں گا اور انہیں سبق پڑھاؤں گا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے جب سب لوگ کھانا کھالی کر کے عیدگاہ کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھوت کھانے میں پہنچے انہوں نے من بہلاوے کے طور پر پوچھا کی ایسے اچھے کھانے تم نے کھائے کیوں نہیں بھوت آخر بولتے کیسے انہیں بولنے کی طاقت نہیں پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لے کر سب کے سر توڑ دیے کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان ایڑا مگر بڑے بودھ کو بچائے رکا اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور گھتھانا بند کر کے جل سے جل وہاں سے بھاگ آئے لوگ جب ایڑا سے لوٹ کر تہکانے میں داکن ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کی نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان سب بڑی زلد سے زمین پر پڑے ہیں بولے کس ظالم نے یہ تماشا ہم کو دکھایا ہے اور ہمارے خداوں کو توڑ کر ہمارے دلوں کو جلایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ بھتوں پر اور بھت پجنے والوں پہ لانتان کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی پہ لانت بھیجا کرتے تھے سب کے دل میں یہی خیال دعا کی ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم ہی کا ہے سب نے یہی سوچا کاش ابراہیم کو کوئی مار ڈالتا پھر کیا تھا سب نے مل کر نمرود سے فریاد کی کہ ابراہیم نے تہکانے کا عدب وہ اہترام دھول میں ملا دیا ہے نمرود کو بھی بڑا تاو آیا اس نے پوراں ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے آدمی بھیج دیا نمرود بھی اور قوم کے لوگ بھی سبھی غصے میں بھلے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہی سب ایک ساتھ بول پڑے ابراہیم بتا یہ حرکت کس نے کی ہے پرمایا کہ تم اس بات کو بڑے غصے پوچھو تم اسی کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہو وہ تم سے کچھ نہ چھپائے گا وہ تمہارا بڑا خدا جو ہے کیا اتنا بھی وہ نہ بتائے گا ان لوگوں کے پاس اس کا جواب ہی کیا تھا بڑی پریشانی میں پڑ گئے کہ آپ کیا کریں پھر بھی کچھ تو کہنا ہی تھا بولے تم تو جانتے ہو کہ بھٹ نہیں بولا کرتے ان میں بولنے کی طاقت ہی نہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے خداوں کی پوجہ کا کیا فائدہ جب یہ نہ بول سکے نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان ایسے خداوں کو جو پوجے اس سے بڑا جاہل کون ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا خوش لوگوں پر اتنا اثر ہوا کی وہ فوراً ایمان لے آئے اور جن کا پہلے سے ایمان تھا ان کا ایمان اور پکہ ہو گیا نمرود نے اس معاملے میں بڑا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کا حکم دے دیا اور سجا سنائی کی اسے آگ میں فینک دو تاکہ یہ جلے اور ہمارے دلوں میں جو غصے کی آگ لگی ہوئی ہے وہ بجے ظالم قوم اس فیصلے سے خوش ہو گئی پھر کیا تھا پہاڑ کی تلیٹی میں ایک سو آٹھ گس کا مکان بنایا گیا وہاں دیش سے لکڑیاں جمع کر کے لائی گئی ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی اس میں آگ اس طرح دھمک کر جننے لگی کی چڑیوں کے انہیں تک کا راستہ بد ہو گیا کوئی جانور اس تک پہنچنے کی ہمت نہ کر پاتا تھا سوار پیدا ہوا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ڈالے کیسے جائیں کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا سب پریشان تھے فیصلے کو عملی جامع پہنانے کے لیے رہنمائی شیطان نے کی سکھایا تم ایک توپ بناو اور دو تین ٹھونے پر گڑاؤ پھر جھولے کی طرح جھلا کر آگ میں ڈالو اور اپنے دل کی حسرت نکالو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توق و جنزیر میں بان کر توپ پر بٹایا تو آسمان و زمین کے پریشتوں نے رو رو کر شور مچایا کی خدا یا تیرے خلیل دوست سے اس کے دشمن یہ ماملہ کرتے ہیں ہم سے تو یہ ظلم دیکھا نہیں جا رہا ہے ہم کو حکم ہو تو ان کو ابھی چھوڑ دیں اور تیرے دوست کو ان دشمنوں سے بچا لیں حکم ہوا کی اگر تم سے ابراہیم مدد مانگے تو بہتر ہے ان کی مدد کر سکتے ہو پھر کیا تھا دو فرشتے جو ہوا پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بولے اگر حکم کرے تو یہ ہوا اور بارش ایک پل میں اس کو بجا دے ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتہ داروں اور دوستو میری دیو شیر کی دیئے موسیقی موسیقی